نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں بزنس ٹوڑے بازار اور آج یس بینک کے شیروں میں جم کر خریداری دیکھنے کو مل رہی ہے بی ایس سی پر یس بینک کے شیر قریب تیرہ پرتیشت تک اچھل گئے فلال یہ سٹاکس پچیس روپے کے اوپر کاروبار کر رہا ہے شیر میں تیزی کا رجان ایس ڈی ایپ سی کے چلتے دیکھنے کو مل رہا ہے خبر کیا ہے خبر یہ ہے کہ آر بی آئی نے یس بینک میں ایس ڈی ایپ سی کو اپنی حصے داری بڑھانے کے لیے منجوری دے دی ہے آر بی آئی نے پانچ فروری کو یہ منجوری دی اس منجوری کے بعد ایس ڈی ایپ سی بینک نے یس بینک میں اپنی حصے داری قریب نو دسملو پانچ پرتیشت تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ یہ ابھی اور ڈیٹیل سانی باقی ہے دسمبر دوزار تیس کے اگر ہم بات کریں تو دوزار تیس میں جو شیر ہولڈنگ پیٹرن تھا تو اس میں ایس ڈی ایپ سی کی جو حصے داری تھی ایس بینک میں اوکڑی تین پرتیشت تھی ایس بینک نے آج ایک ایک چینج فائلنگ میں اس کا کھلاسہ کیا ایک سال کے بھیتر ایس ڈی ایپ سی کو یہ حصے داری کی پرکریہ کو پورا کرنا ہوگا اگر ہم ایس بینک کے سٹوکس ہی بات کریں تو ایک سال میں شیر نے جو ریٹرن دیا ہے وہ کافی جبردست دیا ہے پچھلے سال تیس اکٹوبر دوزار تیس کو یہ سٹوکس چودہ روپے دس پیسے پر تھا اور سولہ جنوری دوزار چوبیس کو اس سٹوکس نے چھبیس روپے پچیس پیسے کا نیا ہائی بنایا تھا حالانکہ اس کے بعد اس شیر میں کچھ منافع وصولی دیکھنے کو ملی لیکن ایک بار پھر اسٹوکس میں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے جو یہ خبر آئی ہے اگر ہم چارٹ کی بات کریں تو فلال یہ سٹوکس 20, 50, 100 اور 200 ایکسپونینشل موونگ ایوریس سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور اس نے تیس چوبیس روپے کے جو اہم ریزیسٹنس ہے ان کو بھی پار کر لیا ہے فلال چارٹ میں بولیش ہے اور اگر کوئی خریداری کرنے سے پہلے آپ کوئی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ایڈوائزر کی مدد لیں وزنس ٹوڈے بازار کی طرح کے اسٹوکس میں بائی اور یا شیئر کے ریکمینڈیشن نہیں کرتا ہے تو یہ تھا جس بینک پہ ایک بڑا اپ ڈیٹ آپ دیکھتے رہیں گے وزنس ٹوڈے بازار